السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک ایک سوال یہ تھا کہ ایک مسجد ہے اس میں دو جمعہ ہوتی ہے فیلحال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو آزان جو ہے ایک دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک جمعہ ہوتی ہے دوسرے جمعہ کے لیے آزان نہیں دی جاتی ہے تو پوچھنا یہ تھا شیک کیا آزان بھی دو دی جائے گی دو جمعہ کے لیے یا اسی طرح سے جو ہے تکبیر دو کہی جائے گی یا ایک ہی تکبیر سے کام چل جائے گا یہ ہے کہ کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر دو بار جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت کے وقت یا جمعہ سے پہلے دو بار آزان دینا ہے اور اسی طرح سے دو بار تکبیر کہنی ہے جب جماعت کھڑی ہوگی تو دوبارہ تکبیر کہنی ہے کہ اسی طرح سے جب خدبہ شروع ہوگا اس سے پہلے جو آزان ہوتی ہے وہ دوبارہ کہیں گے کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کہیں پہ آزان نہیں ہوئی ہے یا تکبیر نہیں ہوئی ہے اور اس کے بغیر جماعت ہو گئی ہے جماعت پڑھ لیا گیا نماز پڑھ لی گئی تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نماز باطل ہو گئی یہ نماز صحیح نہیں آزان اور تکبیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اور نماز کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اگر نماز کو اس کے تمام ارکان شروع اور جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کیا گیا خطبہ نماز تو وہ ادا ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آزان اور تکبیر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہ سلسلہ پہلے جنہوں میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی تکبیر کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آزان بھی کہہ رہا ہے تو کوئی ہے حرج کی بات نہیں ہے اینس بھی مالک رضی اللہ کا ایک حسن ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے تاوال منہ میں اس کو حسن کہا ہے بہت ساری کتبے حدیث و حسار میں وہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ ان ایک مذہب میں گئے تو جماعت ہو چکی تھی دوبارہ آپ نے جماعت بنوائی تو آپ نے آزان کہی اور اقامت ہوئی پھر آپ نے جماعت کروائی تو کسی وجہ سے اگر آپ دوبارہ جماعت کر رہے ہیں تو آزان دے سکتے ہیں اور اقامت کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اقامت کہنا چاہیے آزان دینا چاہیے بہتر یہ ہے دوبارہ جب جماعت ہو رہا تو دوبارہ آزان ہونا چاہیے دوبارہ اقامت ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا کہیں پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نماز نہیں ان کی نماز ہو جائے گی ان کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آزان دینا چاہیے